بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر محمد فروق بشیر ہے میں ایز ای اسسسٹن پروفیسر آرثوپیڈک اینڈ سپائن سرجری گھرکی ٹرسٹ ٹیچنگ ہاسپیٹل سپائن سینٹر میں کام کر رہا ہوں میں تقریباً عرصہ دس سال سے وہاں پہ اپنی خدمات آرثوپیڈک ہڈی جوڑ اور مورے کے امراض کے دپارٹمنٹ میں دے رہا ہوں میں نے اپنی سپیشلائزیشن پاکستان سے پہلے حاصل کی پھر اس کے بعد موروں کی سپیشل تعلیم کے لیے بیرون ملک جس میں ملائشیا اور بینکوک شامل ہیں وہاں پہ جا کے اپنی تعلیم حاصل کی اور وہاں سے دنیا کی سب سے جدید ترین طریقہ علاج جسے ہم کیمرے کا مورے کی سرجری لیزر بھی افیام میں کہتے ہیں یا انڈوسکوپک مایکروسکوپک منیمل انویسیف سپائن سرجری کا کورس کیا اور پاکستان میں سب سے پہلے الحمدللہ مورے کی سرجری کیمرے کے ساتھ کرنے کا آغاز دو ہزار سولہ سے ریگولر ہم کر رہے ہیں روزانہ میں اس کا آپریٹ کرتا ہوں آج آپ سے بات کرنے کا مقصد یہی بیماری کے بارے میں بات کرنا مورے کے مرض میں بہت عبادی ہر دوسرا بندہ تقریباً اس میں مبتلا ہے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے ہر مورے کی درد یا ہر مورے کے مسئلے کے لیے ہمیشہ سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر سرجری کی ضرورت ہو تو وہ دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتا اس چیز کے بارے میں ہماری پبلک کو آگاہ ہونا چاہیے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے بتانا کہ کمر درد کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اگر آپ کو جو مسائل ہو تو کن مسائل کے دوران آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے سب سے پہلے بات کریں گے کہ اگر کسی کو کمر درد ہو تو وہ کب ڈاکٹر کے پاس جائے کسی بھی انسان جس کو کمر کی درد ہے جو کہ ایک خاص مدد سے زیادہ عرصے کے لیے ہے جس میں کئی مہینے شامل ہو گئے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ایسی کمر درد جو دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اور دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہی اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ایسی درد جس میں نہ صرف کمر کی درد ہے بلکہ آپ کے کسی ٹانگ میں کھچاؤ یا سنپن کا احساس یا کمزوری آنا شروع ہو گئی ہے تو آپ نے انتظار نہیں کرنا فوراں کسی کالیفائیڈ سپائن سپیشلیسٹ کے پاس جانا ہے مورے کے سپیشلیسٹ کے پاس جانا ہے اگر آپ کو ساتھ میں بخار اور ٹانگوں کی طاقت کی کمزوری ہونا شروع ہو گئی ہے یا وزن کم ہو رہا ہے تو اس صورتحال میں یہ وہ چند وجہیں ہیں جن کی وجہ سے تو یہ سب سے خطرناک بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں اگر ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں تو اس کا علاج موجود ہے اور اتنا اچھا الحمدللہ ہم علاج کرتے ہیں کہ مریض کچھ ہی دنوں کے اندر اس سے ہمیشہ کے لیے اپنی جان چھڑوا لیتا ہے لیکن اسی درد کو اگر ہم انتظار کرتے رہیں گے گھریلو ٹوٹ کے یا کوئی دوائیاں میڈیکل سٹور سے لے کے خریدتے رہیں گے بیماری کچھ دیر کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہے دوائیوں کے زیر اثر لیکن ختم نہیں ہوتی تو وہ ایک بہت بڑی بیماری بن کے سامنے آتی ہے ہم باسیت انسان اس کے لیے ضرور کوشش کرتے ہیں لیکن کئی دفعہ وہ ڈاکٹروں کی پہنچ سے بھی چلی جاتی ہے اور ٹانگوں کی کمزوری وغیرہ یا مورے کے مسائل مستقل ہونے کے چانسز ہیں تو کمر درد کے بارے میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ ان جو آپ کو چیزیں بتائی ہیں کمر درد ایسی جو لمبا عرصہ چلی جائے یا ایسی جس میں آپ کو بتایا ہے بخار ٹانگوں کا کمزور ہو جانا ٹانگ میں کھچاؤ تو فوری آپ سپائن سپیشلس سے مشورہ کریں اور اس کو فوری طور پر علاج کروائیں دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہر کمر درد وہ آپریشن سے ریلیٹیڈ نہیں ہوتی اس کا آپریشن کرنا ضروری نہیں ہوتا لیکن جہاں پہ آپریشن کرنا ہو اور آپ کو سرجن کہے کہ آپریشن کی ضرورت ہے تو وہ اسی وقت ہی کہے گا جب ضرورت ہے اس وقت اگر آپ انتظار کریں گے تو آپ وہ گولڈن پیریڈ جس میں آپ نے بہت جلدی ٹھیک ہو جانا تھا وہ وگوا چکے ہوں گے اب اس کے طریقہ علاج کے بارے میں میں بہت اہم بات آپ کو کہوں گا کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں مورے کی جس کے اندر ڈسک سلپ ہو جانا مورے کی ڈسک سلپ ہو جاتی ہے اس کی وجہ شیاطی کا پین ہوتی ہے ٹانگ میں کھچاؤ اور مستقل کمردرد دوسری بیماری مورا ہل جانا مورا سلپ ہو جانا مورا آگے پیچھے ہو جاتا ہے یہ بیماری یا تیسری بیماری جس میں مورے کی انفیکشن پاکستان میں بہت کامن ہے جس میں ٹی بی سب سے کامن ہے پاکستان کے دنیا میں سب سے زیادہ ٹی بی کے موروں کا علاج ہم نے کیا الحمدللہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں ٹی بی مورے کا کینسر یہ ایک بیماری آج کل بہت کامن ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ صرف کمر کے پٹھوں کی کمزوری یا کمر کے جوڑوں کا کمزور ہو جانا اور درد کرنا اب ان میں پہلے جو میں نے آپ کو بیماریہ بتائی ہیں جیسے کہ ڈسک کا مسئلہ بہت سارے سرجنز اس کو آپریٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں بہت سارے مریض اس کو نہیں کروانے کی بھی کرتے ہیں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کالیفائیڈ بندے کے پاس جائیں گے اگر سرجری کی ضرورت ہوگی تو آپ کو سرجری کرے گا اور اگر ضرورت نہیں ہوگی تو بہت چھوٹی سی ڈسک یا ایسی ڈسک جو پرابلمیٹک نہیں ہوتی وہ کمر کی درد اور ورز سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں اور سب سے بڑی بات جو آج کل دنیا کی سب سے لیٹس ٹیکنالوجی ہے جس کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا کہ پاکستان میں میں نے اس کا آغاز کیا کیمرے کے ساتھ مورے کی سرجری پہلے اس سرجری میں پانچ سے چھ سات یا دس ٹانگ کے لگتے تھے اور بہت بڑا چیرہ ہوتا تھا آج کل میں نے جو اس کو پاکستان میں شروع کیا لیزر سرجری کے طور پر جانا جاتا ہے ویسے کیمرے کی یا انڈوسکوپک سرجری کہتے ہیں اس میں ایک سینٹی میٹر سے بھی کم کا چیرہ لگتا ہے اور مریض اگلے دن یا اسی شام کو چل کے اپنے پاؤں پر واپس جاتا ہے پندرہ دن کے بعد وہ اپنے تمام کام جو اس نے کرنے ہوتے ہیں پہلے کر رہا تھا وہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ اگر مورے کی ڈسک یا مورے ہلے ہوئے کا مسئلہ ہے تو یہ اگر سرجری کی ضرورت بھی ہے تو الحمدللہ اتنی ایڈوانس طریقے سے ہو رہی ہے کہ انسان کو اپنے کام سے پندرہ دن کے لیے صرف دور رکھا جاتا ہے لیکن چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا واشنو جانا اسی دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ پہ نظر رکھیں اگر آپ کو یا کسی رشتدار کو کمر کی درد کا مسئلہ ہے اور ایسا مسئلہ جس کے بارے میں میں نے آپ کو وارن کیا ہے کہ جو حل نہیں ہو رہا تو اس میں دیری نہ کریں کیونکہ اس کا سب سے جدید طریقہ علاج بھی الحمدللہ پاکستان کے اندر موجود ہے جو دنیا میں موجود ہے کہ ہم اس کا کیمرے کے ساتھ آپریشن کرتے ہیں اور دنیا کے سٹینڈرڈز کے بلکل این مطابق کرتے ہیں بلکہ مشینز جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ سب سے لیٹسٹ اندر پاکستان ہیں اور اس سے لوگوں کو بہت فائدہ محسوس ہوتا ہے اگر آپ کو اپنے مریض کو یا اپنے آپ کو اپنی کمر درد کے لیے یا مہرے کے مسئلے کے لیے چیک کروانا ہو تو یہ ایک بہت اہم پلیٹ فارم ہے جس سے آپ بہت جلدی رسائی حاصل کر لیتے ہیں آپ اولا ڈو کے تھو میری بکنگ کروا سکتے ہیں بکنگ کروا کے اولا ڈو کے تھو اپنے آپ کو چیک بھی کروا سکتے ہیں اور اولا ڈو کے تھو آپ سرجری کا ٹائم بھی لے سکتے ہیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی